ساتھ برو گریب نواد ساتھ برو خالصہ ساتھ برو خالصہ ساتھ برو خالصہ جان وارے جسے دورا پاس ہوں پتے سکار جوڑ قورن مہاپرک ساتھ برو گریب نواد بید الالے بلارے سانت پرباہ آنام سمجھے بوں کے دھرے والے پاس ہوں سمجھے سامنے سکنا دیتا ہے سامنے سکنا دیتا ہے سمانے دیتا ہے سامنے آریات مجھے رہے کہ بہت احسارد کٹا جا سکے پرخانتوا باہر نام سنگی رامپور پیڑے والے میں جو کنائی ہے وہ قسم اتنی آسکت دی جیسا علاقے کے جیسے تھیڑی کے اوپر انہاں مہا پرکہ نے گروہارہ صاحبان اسٹو پیتا ہے بنایا ہے اوٹسو گیاں بڑیاں مہا پکناہ ہم جیساں گے کہ سارا علاقہ بہت مہا پرخانتی جیمنٹوں پروابط ہو کے ساتھ گروہ رنسا ساتھ پارتشاہ جیدی لار گروہ گومن سمسال یہ کھنڈے بات سے عمرتزہ کا احنی ہو کے سیکیوری پر پاک ہو رہا ہے اس جگہ دے اوپر رات میں تک دے دوپہر دے ٹیم بیٹی کوئی گیاگٹی اس راتے نہیں سے لنگیا کردہ کیونکہ داس ہمہر سال اسے گرشن کردہ سانت مجھے مہا پرخ ساتھ ہنگوا سے سانت بابا کرتار سنگی خاصا جیدی تائم کو جتنے راہوں کو جتنا آنامت شانتی تو اس جگہ ہے کہ بابا جی نے سمرن دوارہ پرگٹائی ہے تو کسے گرلے اس کان کو لبے گئے کیونکہ ہر مندر سے بھی کلنکہ دتی نہیں جا سکتے تو مہام تھا ہے پر پرسیان مخرق دے داس میں بینتی کیتی ہے ساتھ دین نام ابیاسک مائیدہ سمرن ہر سال پرہ رم کردہ ہم تائم مطابق مطمئن کرنا جسران کرنا تے سنگتہ نصاب کام رکھنا تے بڑا تاری قدم ہے بالک وستہ کو لے کے سرگو دیکھوں کہ سہم حاتم علی سنگتہ ہونکوں ساتھ گروہ گریب نواز سچے پادشاہ جیدی کرپا ہوئے رنگ لارت لارت لارتہ دے مطابق لڑ گیا ایک سنہ باندے نتنے منصار اینہ مہا پھرکنے اپنے جیون میں تیسہ بھی آیا نتنے مکردیاں کردیاں پہلی راستاری گل ہے ہمتہ ساتھ دین مہاں بہت ہی کرپا ہو چکی ہے نتنے مکردے سان پر کسے آرس کر کے جاپ ساہد دا پات کرنکوں کو رکھ لیای ہوگی ایک دو دن گچے ایک دن ایسا سنہ آیا گردی جڑ گئی لیو لگ گئی ساتھ گروہ کنگے کردی دے سروف را چمت کارا ہویا کہ الوک ہو گئے بابا جی نے مانوٹ بڑا پاری ویراغ ہویا کیوں کہ جنہ نے پجنے کی تا مممہ گلہ نہ پتہ نہیں اور پتہ نہیں کی تا ہمتہ کی لگن دی ہے پر دیڑا ایسا راستہ دا پاندی ہوگی اوہ ایسا رشوڑے دے دو خدا پتہ ہوں گا ہے مہا پرکھا میں مانت بہت ویراغ نتنا ویٹو پر ایمزا جارت کرنے لگا اواد ہوئی درشنی ہو رہے بابا جی نے پچھا یہ کی گا لہا آج دے رہے ہیں درشنی دے رہے اندھے گرمکہ تو دو دن جاب ساہ ایسا پاٹھنی کی تایڑا جاب ساہ ازا پنجاب آنے میں لپاٹھنی کردہ ساکھ درشنی ہو سکتے ہیں پاو تیسی اے دی کے کلہ جاب ساہ اگر درشنی دے جاب ساہ ایسا ساہ اگر بھی ہو جاندے ہیں اوہ پرپاکتہ وکار دی ہے کہ جیڑا نیجم اسی خندے بات دے مرتویر تیار کیتا بدہ ہے وہ تو جیڑا سکھ پاسے گا جائے گا سانوز درشنی ہونگے وہ چاری پسندے ٹائم کے ایک دنے میں ادارے ایسا تمہاری ٹائم ہی آیا جاگ دیا ہویا سپنے لکنے جس رہن بیٹھے اپنے کوڑ ایک بڑا پاری ساتھ بہت لمبا آتے لاتے نال موٹے نال گولگنا پاکے بیٹھ گیا بہت اس نے کسی اثری ایرنو پر اینا پروانی کیتی رتی محفر ڈرینی اوٹھے کسے پاسے گئی نہیں سمرنے میں کلنجین رہے وہ اپنے آپ کی شاڑکے چلیا گیا بڑی پاری ہوری درستہ مضبوط ہوئی کہ اوس علاقے رہے اوس پیان کسانو خالصہ جن منگل روکی جس طرح بغلے ہیں ساتھ گرلی بہانی دوارہ صدق کر کے مخابطہ جتے بے سنساب جان سو چان سو ہندر انہیں سو نیتا ہوں میں جکارے والے میں بینٹی کروں گا جکا جلو ایسا ٹیم ہندہ دو سو نیترہ سلوتا ہندہ دکارے میں جکارہ بیرہ سو مارے ٹیم سے کم زیادہ دیا کردائے سو خالصہ جن میں مہا پرکھانے جیمن دلچ جو کپسیاں کیتی ہے اوہ ایمانی مسال اپنی آردی ہو سکتی ہے کسی مسال برکمہ سنہلے سنمان دلچوں کا میں کسی بھی بھی شک دے گا درد واسطہ ہے سنگھ پھر کے سارے ہم کسی کرسی لیندہ کوئی لارک نہیں کہ اول پانکزیں نہ اوپر میں بینٹی بھی کہتی سی سنکھا با لنگوارتا ہونے نہیں کہا سی کہ بابا جو جتھا جتھا بڑا مردی طور پر کسی نہ جاؤں اینا نو پتہ لگے گا کسی سران پر کھیڑے لیے دوہاں میں اوہ سے رہ کر رہی ہے کہ سنگھ روکی نہ دینے کار رہ کے ایک سے آگے داسنوں میں میلے درشنگتے بینٹی کیتی داسنے کہیں دے تونتا بولی میں سردہ سادے پر کسی انگیاں فرق ہیں لونگوارتا ہونے سے آپ تکل کرنا مانگے سنکھا نے میلے سنکھا نے بینٹی کیتی جی کسی بجرگ ہو آپ جی نہ جاؤ سنگھا نہ آگا نو پیڑ دیو کہیں دے ہو جو مردی اقوال ہو جو مردی منوال ہو پر جتے وقت جان پسی تو اڈیاکسی نہیں لگنا کسی جانا جانا جے ساڑے بچیں شہید ہو رہے ہیں جے ساڑیاں کتریاں بھی بیجتی ہو رہی ہیں جے ساڑیاں پہنے دی جت لوٹی بھی جا رہی ہیں جے ساڑے کیسری نشان صاحبہ نو آگل آگ رہی ہیں جے ساڑے عشت نو آگل آنوارے ہیں یہ تنکھاں آنوارے ہیں ساڑے عشت دی عشت لٹنوارے لوگ گدنہ رہ مالک ہیں تو آگے مہنے کے جرور خیال آوے گا جاہوزا جکریہ بھی سنٹاں کوڑے کہی وری گیا ہے مخمنتری ایک دن جدو رو پتہ لگا ہے کہ بابا جی تیار ہو گے جہاں ہیں اے میں کوئلے تو بہت اپنا جمعہ وار بندہ پیجیاں کہڑے لگا بابا جی میں تھا تو اڈا سیو کا مخمنتری نے کہا ہے تجھے کرتا کرو جہتے لگا جاؤں بابا جی اور تجھے ایک لیا بول دے بہت کافتا ہولی بول دے انہوں میڑے کر کے کہڑے پریمیان جا کے انہوں کہہ دیں کہ جے تیرے کلے سنگت جتے کی جانوازتے ہے گیا کہ انہیں تریفتے ہی تھی اسی جتے کی جانوازتے ہیں جے تو صرف ہاں ترہ سکین اور پیار ہیں تو ایک جتے کی سنگت پہ ایک جتہ شیطی اپنا موت کا شیطی کام جب ہو جا ہوئی کہ جباب جتا ہی کارنی منی پانے بوزے بہت ہوری ہے مشانہ بہت درد ہے میں تنیلی ہو کے بارکن ور پچنگیاں ور گئے ہیں تو سمجھ دے بھی اپنا پچنگی ہے جیڑی جبان کیوں گال نکڑیوں کارنی ہیں چاہے کوئی مگر جاوے چاہے نہ جاوے پہلاں کہنی نہیں شیطی بہت سوچ کے وچار کے تیرز کا مرنا کہنی ہے کہ جیڑی کہہ دیتی ہے اور تو کشی حکنا نہیں سو آج پہ جا رہے ہیں داس میں بینٹی کیتی سے بابا جی شرم آ رہی ہے کہنے لگے کیوں مگر آپ بجرگ ہوں آپ بردہ واسطہ کہ پھر کسی میں نے تانوتا تھا کہ پھر کسی کر جانا اور میں مشکلہ سلیل اتنا کمجور درد ہو چکا ہے کہ میں ایتے بیٹھا ہے کہ ہاں سے کے پینڈ گے پھر میں باب کوئی تعمہ کر دیں پھر پترہ نے سفائی دے کہ پیار دا محابت دا بچنا انہوں نے مہا پرکھا لے سو میں انہوں نے کی وضائی دے سکنا ہے ساتھ گروہ کے سچے پاش آگے ارداث ری ایسے مہا پرکھا نہیں بھا دیا ساتھ گروہ کے رپا کرنا کہ میں محب پرکھا نو دیر ہو گیا سادہ علی پانپنی چردی کلاواز تے کروانی دا جڑبا کہ جیڑے جیتھرے سنگھ جا رہے ہیں انہوں نے چرمہ میں چھاتھ جوڑ کے وکھرے وکھرے نال ہاں چر لگے گا میں سارے علاقہ میں چوں آئے ہو سارے جیتھے دارے ہیں تے ساری سامتہ بہت منہ آدمی کرنا ہے تے ہاتھ جوڑ کے نمرتہ سہت دیلتی کرنا ہے جیتنی سانگتہ گئے گئی ہے میں کسے دا مرادر نہیں کر دا نہ کرنا رہا تھا کہ نہ کوئی کر سکتا ہے جیڑا کرے گا اپنا کروان ہوئے گا اور جیتنی سانگتہوں تک گئی ہے میری اپنی بہت ہی سوٹ مطابت ہے اینا جنہ سمرنوالا کوئی نہیں جا ہونے کسی جانوالی وڈپاگی ہوں جنہوں ایسے مہا پرکھنے نال جاندہ سپاڑ پر آپ کو ہیں نوجوانوں کئی پرکار دیاں گلہ رہا بیٹھ بات کرنے گا ہے بابا جی ہونا تو تریا نہیں جانا بہت ہے سیار کیتا ہے کسی سواری نے اوپر بابا جی نے بٹھا کرتا تو ہر نال جانے جانے گا پاک کسی جانوالے کسی بھی نوجوان نے کسی بجورگ نے کسی مائی بی بی نے کسی پرکار دیا کوئی پرکار دیا کوئی نارہ نہیں لونا بابا جی نے حکم کرتا میں تاہرہ نہیں سے کئی باری کئی دیا نارہ لالو جو گرمت مطابق ہے بابا جی رہا ہتمہ کسی ساری جنگی بندگی اٹھنگ آئی ہے کہ ساگر نال جانوالے جو ساتھ میں بہت سمرن کر دی جان یہ تو حادث سارے انہی جانوالے میں اپنی جنگی باریاں ہیں ساتھ برو نے کرپا کیتے ہیں جوڑوں جوڑوں کسی سرکار نے کسی مہا پرکنوں حق پایا ہے تدو تدو اور میں جڑا پٹیاں گنیا ہیں آج ایک پریمی میں نے ملیا ہے کہہ لگا یہ سی ہے کہ یہ جو چٹھی پہ جی سی تو ہمیں ملی نہیں میں کھپائی مہنو تو نہیں ملی میں لکھیا کہ اسی اکیر جیسی لے کے پیجازی کے لئے مہا پرکنے سیسنی لوڑا ہے وہ دے دے گئے تو فیر ہے یہ پتہ نہیں کتھو شیف جی تکھی لے کے وہ آگئے میں تانی کہہ رہے ہا کہ بابا جیسی سارے انہوں لوڑا سارے انہوں نے سریر دی بہت ہی لوڑا سیسنے ہو جی پا ایسے بجرگ جو دو کود پہن چال پہن اے سوچ رہنا چاہیتا ہے جیڑے لیر کے ایک اندر ہے جی کیول کرسینا واسطے ہو سکتا ہے کنیوں نے کرسینا واسطے بھی ہوئے گا انہوں نے باندازہ ٹھیک لی ہو سکتا ہے پر جیڑے ایسی دلتا واسطہ کنیوں نے سجنواتے ہیں انہوں نے تک کرسی بہت ممودی بھی گالا ہے اور کرسینا رسائے نہیں پہنے کرسینا راتی کرسی ہے کھوٹیا رسائن پہ رینواری ہے اے پلٹی کرنے والے نل کسی جا رہے ہو اے وال اے ہی نہیں اور بھی محاطمہ جنہیں کل بابا کیر سنگی مڑیاں والے گئے سی بابا نے حافظی صاحب بھی حریان لے 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 گئے ہم بابا کان سنگی کرنے دل والے گئے ہم میں انہوں پتہ لگا ہے اکھا تعلیم پوچھ نہیں سکتا ہے سلطن ملکے بابا بھی ہی چندی کے لیے اپنا پروگرام کچھ لے گئی ہے اوہ بھی محاطمہ جانواز سے سنپردامہ کار سیوہ والے ہی پتہ پا رہے ہیں وہ بھی پروگرام کچھ لے گئے کچھ لے گئے کچھ لے جانواز سے اتشاہ سہت ہون کہ جو سارے سنپردامہ کرپنیاں تیٹ تیلنی کسی پرکار بھی ہو سکتی گی کہ میں جمعہ وار کے تیل کرنے گئے کہ میں جو دے تلوانجیت ہوں دیا ہے اوہ دے شک ترنواز سے تبہمتی کیتی ہی سمتنوں آج بھی کرنا ہے پرے دوانویچ جیڑا بھی پائیو مہند پردے ملتہ بھی پرامتی دو کاتگال کرپے بیٹھے گا میں تو انہوں بیمتی کر رہا گا پسلی دوانو آتے بڑی چار دو لیا آج نہ کرے کونو لگو گا اے اکھر میں کسے والے شرح کر کے نہیں کہہ رہا ہمیں آپ انہوں والے کہہ رہے ہیں سلطہ پہلے مہنو کیا رہے ہیں جو میں بیٹھوں لہا آج میں رہنا کرے ہو میں کیوں کہہ رہے ہیں میں نہیں پتا ہے نہ مہا پرکھا نے جی انبارے جی اے اینا نہ مہنے نہ تر پھٹے آئے کہ کوئی بھی پرامیٹ لیا آئی کر جا میں تبھر کرنا بڑھر دکھتے داگ لگے گا سو سارے جسدہ تنوال کرنا ساتھ گروہ کے ارداز کرنا گروہ گریم نوستے پاچھا ایسے مہا پرکھا دے جانتوں آواز شمائی کھالسن انہیں چاہتے سادی جرور جتنہ ہوئے گی سو پائی بلویر سنگری جو سرپان چان گالب کلاتوں او میں نے دو ہیار روپیہ ایسے چھانڈ واس پہ خاتے واس پہ جتھے واس پہ سو او بابا جی پروان کرنے گے دو سار روپیہ ہول سنگا نے دتا سی سو اے بہتر رہی آر تقریبا سات پسار اکسائی بن جان دی ہے سو ساتھ گروہ کے روپا کرنے ایک کا چٹھی آئی ہے کوئی پرامیٹ سی سو خوان سنگ پندرہ اگر آپ کو مالا کے اسبیتے دیر میں کسی ہوں پہ اولی ہائی کورٹ بچوں جمان کوئی سی تھارا رہا دا سبیاد سنگو دا ساکھ وجہ بھی تھا دا سو جہاں راتوں نے چڑیا ہے دیوٹی سو سو جنٹی جیڑا دلیو شنگ نے سو خوان سنگ نو مانوہ پینڈایاں گالاں کٹنے پہ اوسن کوٹیا ہے کہ پائی امرین سنگ ہونا بارے لی مانوہ شاہ دوسنیں برتے ہیں اور کوئی گالگئے تے ورط بے رہے ہیں تے ورط بے ہیں چین ہو سا دا باقی بندی میں انہوں نے ورط نے جان نہیں کھانا تے مان نہیں کھانا اسے ہو جانا تے ورطے تھی کہ جدو سما آگیا تے وہ کوتھے چکڑ کے حق لے لیا تھی اے ہو گیا جہاں جہاں شلال کر دیں ان صبرتے شکرنات برداد کریے جدو سما آگے گا او دن گلاوال بہت عطیان دکتا جا دے گا میں انہی دیکھتی کر دا ہویا کھمال آج آج کھان سوچ جس طرح سنگ جیڑا ترہاو کے بعد آئے ہم تو تارم جدو دیکٹیٹر ساہم سنت بابا ہرکان سنگی لنگو والا پروگرام دیں گے تو سارے سنت تیارنا سنکے جائوں واہی مجی کا خالصہ خالصہ واہی مجی کی خطے پیارے خالصہ جی آپ جی نے جتھے بیت کے جانوال سجنہ دے پاسوں پرابطن سمیں تو لے کے ہوندے سمیں تک جو جو سکھانے نال وعدے کر کے گورنمنٹ میں مقرنہ کیتا ہے اس دشپاشتہ آپ جنہیں پرابط کیتی ہے نتا کرتے پیس سکیل دے اپروں سدکار جو گرم پیارے تارونجد مور کے دے دکٹیٹر صاحبان سرومنیہ کالید آمدے پردوان سنت وابا حکر سنجھ ننگوار آتے باقی سارے ہی بلارے پاپنے پریر ریچے شانتی دے سنے ہاں جانوالے جتھے دے نیندرانوں آتے سمکی سنگتن زندے ہن اور اے نتا پرتی شانت میں دے باوجود بھی جو اتیا چار غد ہے ہو سکتا ہے سکھانا مانتا پاہیستہ تیجے نہیں پر مجبور ہو کسی من سوچنا پوے میں نے آج کسے خاص بندے کوئی پتہ لگا ہے کہ جیڑی اٹھارہ طریق نو جہاں شہر ہو سکتا ہے دو دن وقت کارپون منو طریق پکی جا گئی جیڑا ایتے کانٹ ہویا بسانے سارے اے ساری شرارتیں اندرہ گاندی دیئے بہت کسے نکتورتی تو پتہ لگا ہے کہ اونہ اکارت کڑیہ دربارے میں کہہ کے کہ امرت سارویچی شرارت کروائی جاوے چار قریب بہتا کٹ نہ ہو سکے اٹھے اوٹھے گھر بھر کروا کے کسے طریقے نہ دربار صاحب دے حد دے ویچ پرویش ہو کے کوچھ کو بیاجوی دیں گا نشانیاں پرگٹ کیتنے جاو گھر بھر کروا کے مکھیاں نو جرہتار کیتا جاوے اٹھے جدو کراپے گھنڈا ہوئے گا کہ تاروکستانہ دی بیاجوی دربار صاحب دی خاص کر کے ہوئی ہے جا گورنمنٹ نو دفنس کیتا جاوے آم نو ورکر نو شد کے جیڑے اتوادی ہے انہ نو ختم کیتا جاوے اے جو جنا بنائی سی پر صاحبون نو کرپا کیتی ہے انہ نو سفر نہیں ہو سکی کہ شاہدو منو اے ایک بڑا تاریف لیکھا ہے کہ اسی سو دو سو ممارکے اعتوادیاں نو ختم کر دے مانگے ڈلی بھنبے اتی کاتا نگر اٹھے سہیم دکارو پلائی دورگ مانگلہ دک کشمیر تک باقی پنجاب دیکھ سارے اخوانوں کے سکھان دا پتر ساتگرو گرانسا جنو مننو والا آج ایسا کوئی بھی نہیں جیڑا گرمت میں مطابقا توادی نہ ہوئے ایک دوان چون لاکھ دو لاکھوں ماریاں ایک قوم قاتم نہیں ہوئے گی ایسا اسطان کو نتا کرتی تورنو والے جتھے سمیت لیڈران دے پردامنا دے آتے اخباران والے دے سمیت باہاں کھڑیاں کر کے اپنیاں ٹیلی ویزن سے پھوٹو دیکھے تے پرکارڈ کر کے گئے ہیں تے گورنمنٹ والے سوڑا سوڑنس ہیں وہ باہاں کھڑیاں کر کے تے آتوادی کہے کے تے پرکارڈ پرکے گیا میرے کوڑا ہو وہ بھی کہہ کے گیا کہ میں آتوادی ہاں مطا خیال کرو پنجاب ستہ سوزاس ممار کے تے کم ختم ہو جاوے گا کہ جس طرح کر رہے ہیں کام بہت چھانتی رکھ رہی ہے تے رکھنی کیا ہی دی ہے اور جیڑی آج دی کٹنہ باپ پر ہی ہے اس کٹنہ میں سارے میں مانوں بہت سنجھوڑیا ہے جس دن تو موٹا رنگ ہویا ہے اس دن تو لے کے جیڑے سنگھ دیا جی گولی بھجی ہے اس سے دربار ساہے وچی آتوا ایس ایریے دے وچی پانچک مورتیرے سبند وچی ایسے ہو رہے رہے ہیں سو جدوں بھی جسہ کر دا ہے او سویڑے گرفتاری تو پہلے لیڑے سنگھ کے چل دن جکارے لنگے ہیں اونا بے چو پانچک حکموں نے مان کے اپنی حاضری پردہ تے گرمت مطاقلے نہ رسکے تو دلتے جاندے ہو لنگا سی اور آج رہے بھی خبر سنی ہے جیڑے او سنگھ دے نال تھی دوسیاں تو نہیں ایک طرح ہم نے اچھا گلہ گلہ بڑھی جاندے ہیں جیڑے سنگھوں دے نال تھی اونا سنگھا نے دسیاکھ داروں والے دیرہ ہم کی پتا ہونا بچوں بھی کچھ نال تھی گورنمنٹلی پلیس بھی گھڑی آئی سو او سے گھڑی رہے بچوں آواز جتی کہ تُو اچھے کھڑو او نے کچھ ہے میرا گناہ کوئی نہیں میرا کی قصور ہے تُریا آ رہے ہیں این نہیں گالی کہ میرا گناہ کی ہے او باری کھول کے شیطی دینا رہتیار تینا رڑ گے او سنگھ واقع جرا پاسے ہویا ہے پچھو کانڈے میں چگوڑی مار دیتی اخر یہ پجڑ لگا سی ماتولے اے کہا تھی جے بارے اور دربار صاحب مکہ ٹیکن لیا ہونا تے ساڈے تے پابندی ہے کیے مغلانہ لو کٹھا ہے تے مسلمانہ نارو آجے جمانہ کو کٹھا تھی گو بابا مانی سنگھ صاحب نے جیسے باند باند کٹھو آیا تو یہ ہو جی ہاتھ سی سنگھا تے پابندی لگی سی مایا سنگھا نے بینتی کی تھی کہ بابا جی تو ہاڑے سیس دی تو ہاڑے سریر دی بڑی پاری لوڑ ہے کرپا کرو اسی تو ہاڑے برابر بہا ہو تمہارے سول کے دیدنے ہاں اپنے سریر میں بچا ہو تب بابا مانی سنگھ صاحب نے کہا اسی کہ سنگھو اے سکھا رہ گار پسینے دی مجلومہ رہ گار پسینے دی کیتی ہو تمہائی اسی اپنے سریر میں بچا ہونو آتے گورنٹ دکھ جانے کی نہیں جار دے لانگے آج بھی ہوئی حالت ہے اکالی دال میں رڑ کے مورچہ رم کر رہتے ہیں کہ جڑی مجلومہ تے گریبہ تے کسانہ دی گار پسینے دی کیتی ہو تمہائی سنگھو لوت کے سنگھو چل جا کے آپ کو مانگ مان رہی ہے تے کمہائی کرنوالے نکھنگلے کنگھال بنا رہی ہے یہ نہیں باندھ جانا ساڑے تارم کسانہ دی پویترتہ پان کر رہی ہے اسی اس نے شانتی نہ لے رکن ہے اور شانتی نہ روک دیا روک دیا آج پوریاں اندرینے گولیوں وادنی ہیں ایک سجن ہونے آیا سجنہ مجدر میں آرہی ہے جلالہ وارد بھالکین دیکھو نالوے وچے مقصر تو کوٹ پرے پینڈ ہے اس نگر دا پائی جگندر سنگھ لکنوال پینڈ دا ناو ہے جس دن گڑیگا جلی نگنیا جلوس دے روک وچے چھہیر سنگھا نیاستینا لے کے او دو درائیوری دے روک وچے نالو تھے گیا حاجری پریہ ہے ایسے کافی دن رہ کے اپنے پینڈ روں گیا ہے جونی اندر شہین دو پردانگی ہے وہ آپ نے یونی انہی تبیسا ٹرکہ آ رہے ہے جچے جس آئے در سنگھ تو آنا ٹرکہ آ رہے ہیں کجراؤڑا پر اٹھانے سجی رہ بلاید ہے وہ اٹھانے چلا گیا ہے اوٹھوں پکڑ کے جیب سوٹ کے لے فرید کوٹ لے رہے ہیں سجیہ ایسلا کے پہ دن رہے ہیں کہ اوٹھوں پکڑ لے کے تو پینڈ رہے ہیں نہ رہے ہیں اور اسی پانچنہ حکمتہ مننا ضرور ہے پارے سامس سوچنا مجبور ہو کے ضرور پوے گا بھی اسی کنہ بھی کر مننا تے کہہ ہو جا مننا نتا پرتیت تو کہہ رہے ہیں کہ نو جو اندن اسی روک نہیں سکتے تے شاہن گورنمنٹ نے ساکھی شانتی لیے سمجھ لیا ہے یہ ایک کہہ رہ گئے ہیں نتا پرتیت کا شرد سکیت تو کر دیتا کچھ ہے نہیں شاہن گورنمنٹ کو جنہیں کچھ کروانا کیوں بھی ہو بے گی ایک ناظرہ جڑا کوئی فارد نتیجہ پکتنا پہنے ہیں وہ سارے نو پکتنا پہنے جو ایک سنہ دثنیق ہے چاہے ہندو ہوئے چاہے سکھ ہوئے چاہے مسلمان تے کوئی عسائی ہوئے جلو پا مڑ کوئی مجلیہ اور سارے چور سے جانے ہیں میں آپ پانے والنوں سمجھے تاورتے وشیز تاورتے پنجاب نواسگانوں سمجھے تاورتے سارے جاٹلے سکھانوں نو جواننا نو پر جوڑ بینتی کرنا ہے کہ سنگو ہون ساندہ سنہ نئی کانڈویت تریاں ہوندیاں شانتی ساتھ ریندیاں بے کسوریاں گوڑیاں کھا کے نرن نالو اپنا حق لے کے مر جانا بڑا پاری جوگ ہوئے گا ایری جمعہ باری آپ کو سارے انہوں آپ کو اپڑتے لینی چاہیے دیئے مطاق کے سرح حکمڑی کو رہنا شانت ہے جو پانس نے حکم کیتا ہے جو انہوں نے کرنی اور ایسا نہیں کہ ترے یا انہوں نے جن میں مردی داستندرہ ہی ساؤنوں ایک ایک بندہ گوڑیاں مار کے تکنی جاوے ہیں ہاں جو جاننے ہونا موت کے لئے جتے دسنگاں نہیں جانا ہے سٹیج تو حکم ہو گیا شانتی رکھنی ہے جو مردی ساتھ انہوں نے شانتی کرنا پر شانتی جرور رکھنی ہے پر ایک بندہ دربار ساتھ انہوں نے مطاق کے کنار ہے کہ اولے گوڑیاں مدنیاں شروع ہو جانے ہیں کونوں کا پانتھ نے نہیں کیا بھی تم شانتی رکھنی ہے انہوں نے لنگووار جنہیں کہ جائے تم دربار ساتھ انہوں نے شانتی رکھیں شانتی تاہی میں نے کیا ہے کہ تیسے کہنے لنگووار اسے اعلان کرنے پر انڈرامار اعلان کرنے دوسری بھی آپ انہمانی کی سوچوں کیسی سکھ ہیں سکھی نال پیار کرنا ہے ساتھ گروہ برنسا تے پور نیچہ رکھنے آپ کو اپنے چھاما تے پورے تیار پر تیار رہنے تین مینے تو پر ہو گیا سمینوں نیتا پرپی بینٹیاں کردہ آ رہا ہیں کہ سنگو شانتی بھی رکھو پاردے محلہ بھی چرہنے چاکچیاں کوٹھیاں چرو کچیاں چرہنے تے کنگاں چرو کنگاں چرہنے تے رڑے پترے تھا راتاں کچ لگو روکی بے شاک آتھ پیری کاردہ پر رہ کے آرتوں سے نہ کھالی نہ رو جیسے آرکوڑ ہونے تے جدہ توریاں انہوں نے کوئی گولی محلہ کٹ سکا چاپنا حق تا لیلو جہاں کچھ نہیں ہوئے گا تے تے جدہا کروں تردے ہیں سینڈ میں ٹپا ہمیں پنجار پیئے ٹکی سے لگیاں رون تے کنگے پانجنی لونے گے توار پوستے تے پھر گولگاں مجھنگاں ہو گیا تھی چار تاریخ بابا جنہوں نے دھتی ہے بڑی شانتی نہ چلنا پانچرے ہر حکم نہیں پالنا کرنی ہے مارے موتے کسے رکھ بسری گالکہ انسر پروز بچ نہیں ہونا چار تاریخ انہوں بابا جنہوں نے کہا ہے کہ پائی اسی فیصلہ کون سو اوست میں انہوں نے اعلان سمیت سے سامنے کرانگے پناہ پناہ ایسے موتے نہیں لگ دیں تو اوست میں پانچھ والوں دکٹیٹر روک بچ ہندے آیا جو سنکو باہر چہتے ہیں جی لونگو ورات انہوں پہنڈ گے اورے تے سارے انہیں اثر کرنا ہے کہ جے ہو جا سامنہ آدھے گا اس میں ان ساتھ تیرنا ہے جو یہ تشادت سنگہ تے ہو رہے ہیں اے نہیں کیار کرنا کہ ایک تے ہو رہا ہے اے سنگھنا کہ ساتھ ساری قوم تے ہو رہے ہیں شیخ وکری قوم کہیں کہ انہوں نے بڑا پاری زرد ہے پر جے ہندہ تے اے نبی مر جی پتہ لگا کہ سنگھ بچارہ تڑکرے ہیں تے علاج وارے کچھ تا ہندے ہی ہے پر کچھ گورنمنٹ کچھ لوگ پریشر مہنموارے ہندے ہیں تے اور ساتھ گروہ کے ارداس کر گئے جو باگ جاوے پتہ کوئی نہیں گورنمنٹ کو ٹی کے ٹاکنہ رہی رہا کم کروا دے ہوئے پر کچھ سنگھ بھی ہاتھ بڑی ناج کے دستی داندھی ہے ایک تاہ کانڈوچ گوری وجی ہے کچھ گورنیاں پتہ کے لگتا ہی تھی منپتہ ہے لگا کہ وجی ہیں تے گورنمنٹ ان چھوچے شردی ہیں اگر ہی کھنڈا کر دے ہیں تے جی ڈے اور نال سنگھ سی وہ آلے کھنڈا ہاتھ بچارہ سمیت میں آن دے تے تریا ہندہ دربار تھا انہوں تے پیش گورنیاں مار کے مار دتے ہیں تے کچھ دن ہوئے گورنمنٹ میں اعلان بھی کیتا ہے اگر ہی جی ڈے اور جی سے گورنی مار دے ہو پھر پائی جی ڈے اور جا سگدہ اگر ہی صاحب کا انتنل جایا کرو تے پتہ کوئی نے نکیلیں مارنی ہے تے پچھے نہ آیا کرو جی گورنی دا جی بات کی میں دے یہ سانیوں جب انہوں نے پچھن ہونا اور انہوں نے تو انہوں نے روڈ کے گڑیٹڈ آ دےنا ہے اسے اپنا سماعہ مرتا کرو گورنی تو بچنا کریں بھائی گوزی کا خالصہ بھائی گوزی کی بھائی گوزی کی بھائی ساتھ گرو گریب نواز ستھے پاتشاہ جی دے ساتھ جی نواز گرو گرو خالصہ ساتھ سانکھ جی ہو ساتھ سانکھ جات کے بھلاو واہی وزی کا خالصہ واہی وزی کا خالصہ کیارے خالصہ جی سہر ساتھ گرو سری گرو گرم صاحب ستھے پاتشاہ جی دے تویٹر گوز رکھتے اسکتہ ہو کے پاپنی نے غرم کھانے پاس سونے وچاس پنے ہم جو ایک پرنجد مورتی دے ناوازلے ساتھ گرو گرم صاحب ستھے پاتشاہ جی نواز کیار کرنے والے چھردہ رکھنے والے دریمی گرفتاریاں دے کے اپنے ہٹری پر آفتی واسطے جی لانے پیارے ہو ہن کہ ایسا کیل سکھن کرنا پہندہ ہے باقی ہور لوگ ہم نہیں ایسا مفقان ہے کسے کو بلان ہم پامیہ سے ایاز دیش دے وچے رہ رہے ہم اور ایسا دیش دی اجازی میں ماننا والے کجھو لوگ ہن اجازی واسطے پربانیاں نتہ پرپے ہر روچسے پرمک سجنہ پر تسندے ہوں جی ساو پربانی ایتھے ہوئی ہے کھونگلے آہ سکھا سمچے طور پر پرانیاں دا تا کٹو کٹو سے نبے سنگل شہیدیاں دے کے شہیدی دا جان پی کے ایسا اجازی تر تین و یار کروانی کرکے پر روکن گئے پر اہدہ مولا جی ایتا رہا ہے جی تسائے سے کوئی اکٹھ کرنا ہے تا بھی تو ہارڈیاں تلاسیاں تو ہارڈے پر نجر رکھی جا سکتی ہے جی تدھے شہر ایک جروز کرنا ہے تو ہارڈے اوپر پارم دیئے پاسوں سے چوچیزہ دو دنزہ سین تو ہارڈے سامنے ہے تیس شہر دے بچے کچھ لوگوں نے اکٹھیاں ہو کے رام نومی منودیاں ہویاں جلوس دی شکل بچے شہر دی بچھر میں کیتا تمہاں کو جو بیڑیاں دے روپ بچے سنگا دے اوپر ستیا گیا سنگا نے اس جاجبے میں برداست کیتا ہے جس جاجبے بچا کے سکھ بڑی تو بڑی پربانی کر سکتا ہے پارشانت میں ٹنگناڑ ایت سونا سنیہا سنکے انہیں سبر کیتا موں میں اوپر تمہاں بھی ماریا گیا پھر بھی برداست کیتا شہر دے نوجوان کافی سنگ پروپ لے چکٹھے ہو کے تیتے پھنکے ستکار جو رسان طبابہ حچان سنگی لونگو بار دن آر داست دی بچار ہوئی کہ بابا جی نتا پرتیہ پہ تو شانتی شانتی کوک دے ہاں بول دے ہاں پر نوجوانن کس طریقے نشان کیتا جاوے تو تک ہو رہے ہیں پہلی ہم انتے ڈی سی نو بھی دسیا گیا ایس ایس پی نو بھی جانکاری جتی گئی ساری گالکوں پتہ لگے تو پچھو اے سنیا جو دونا کلے پونکے ہیں تو ناو پترے دکتا کہ ہون کوئی حالات نہیں بگڑے گا ہسی پورا کنٹرول کرانگے کالنو کوئی گھڑ بھڑ نہیں ہووے گی دین چڑیا شان دھا ٹائم ہویا اے ہندو لوگ اکٹھے ہو کے پانے آپ کوک دے ہاں ہندو سارے بھڑے پائیے ہندو میں دے سی پراہ ہاں میں اپنی آج چونتی پہنٹی سال دی عمر وچے آج تاکہ کسے بھی سٹیج تے جانک بار وچے کسے ہندو داسی بیان نہیں پڑیا کہ اپنی بھی سکھونے پائی ہیں کوئی بندہ داسی جو کسے نے پڑیا ہو گئی تھے کہ اول سیکھ کہے گا چاہے کوئی سانت ہے چاہے کوئی پڑیا لکھا پرچار کرے چاہے کوئی انپڑا ہے چاہے کوئی پریبین وارا چاہے حقید کار ہرمان وارا ہے کہ اول سیکھ نے موہے گال نکڑے گی کسی پائی پائی ہیں ہندو لوگ اپٹھی ہو کے جلوس لے کے آئے ایک شانتی کمیٹی بنائی گئی وہ سجنگیوں سے پہنچے جلوس چلا گیا جلوس سے پچھوں پوری شرارتی لوکوں نے خالصہ جی جو جلوس سے بیٹسی کوڑیا کے چڑے ہوئے اونا بچوں گورنمنٹ دا آسرا لے کے کیول سکھان و بدنام کرنواستے سری ہرمانگر صحیح ایک وطر کا پانک کرنواستے اے بہانہ بنایا کہ ایسی دربار صاحب درشم کوڑیا نکرانی ہن اور او سے موقع تے سیوہ دارا نے جو شانت میں تانگنا لکھڑے سان اکھیر جلونا بھی پیشنا کوئی کے لیے در کوڑے لیا ہوتا ہوں سنکوچ ہوئی روکیا گیا تے جاندے ہوئے خالصہ جی ایک کام کر گئے تے راولا ہوتے اے پاہ رکھتا آکے جی اکالیگاں نے بنسٹ سکتا اے پانسانوں پتہ نہیں تے کی حاصلیت میں کالے شیخ شیخ دے بنسٹ سکتا کنے ناو جوان دکانہ والے جنہیں دکانہ اس قصبے بچ لکان دے اوپر باہاں دے اوپر لکھنیاں دے اوپر ہیں کنے گاں پاری سکتا لگیاں ہونیاں سی اوہ جلوس کرنے کوئی فابندی نہیں کہ تسی جلوس کرنے اپنی مرجنہ تسی روت نہیں رکھ سکتے تسی آپ سارے کہہ رہے ہیں آپ آجاز ہیں اوہ جلوس کرنے نا تو ناہر کرنے دے پرکاش اوہ سب سے خوشی بے چہون تھوڑے دےنا ہے پھلا دیکھا گیا آپ کو اپنی مرجنہ روت رکھ لینے ہیں روت رکھو اوہ سیوڑ نہیں جی اتر خطرہ تسی نہیں جا سکتے پر جو نہ پتہ ہے کہ اتنی پاری گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کہ اے دن شانت میں تانگران مورتا چل رہے ہیں پودروں لوگ حکومت دے میشے چاہ کے سکھاں پر تشاکر کرنا چاہوں دے ہن اے دنو وڑی بے کوپی تے گلتی گورنٹلی ہوتی ہو سکتی ہے کہ دروارتا دے سامنے لیا کنے لوکر تو پنگڑا پون کہ اونا تو ناج پرون یہ سکھاں نیشاکی دے اوپر پتہ رکھنے بابر نہیں داستے جاں مینیتوں لیکھ رہے ہیں جب سنے ہاں ہندہ ہے اوگر ای خبر ہندی ہے یہ سیکھ پورٹسٹے ہندوانے مار سکھاں پہ پہ رہی ہے پہ اکبار ایچ خبر اے ہندوی ہے جی سکھاں نے ہندو کوٹھے ایچھے دکانہ لٹنگاں میں جاں تیلیف ہون تے تیلیف ہون ہندوانے جاندے رہے دلیگو تے چنڈی گرنوں جیسے انکواری ہوئی ایچھے دکانہ لٹنگاں گئے کہ ہندو لٹے گئے جیسے انکواری میں صدق کیتا ہے تا اولے چھو پانچے دکانہ پکڑا رہی ہیں تیلیف ہندوانے گئے لٹیاں کون گیا ہے لٹے سکھ گئے تو روڑا سنٹے جو پہ رہے ہیں ہندو لٹے گئے اب سوس اس گلد ہے کہ جنہ مردی وار کرن تکے شاہی کرن اونا لوگ پر کوئی پابندی نہیں کنے لڑائی ہوئی ہے کنے لڑائی ہوئی ہے کنے لڑائی چگڑا پہ ہے کارے کتے سکھنے رہ پر چلائی ہے کارے کلے سکھنے وار کیتا ہے کہ کون لوگا جے سکھا پی آئی تے آجانے تو اید رو سکے تو جڑا کمارا اشارہ ہو جاویں میں نے پتہ لگا کہ ستر فیس دیا کہ یہ تے وصلے آئے جیسے پر آگاڑا کر دے یہ سنگو جو دو تاکا پڑے مانے چگین پی ملتی ہے تا دو تاکا پہ ستنطر نہیں ہو سکنا شیر دا بہت ایک ہوندہ پہ پیڑانے چلو بہت حردے ہندے ہرودی ہیں چلو پر شانتی رکھنے ہوکم مرنے پانسدہ یہ تا کتے سمہ ایسا آگیا کودے پتہ لگنا یا ستر فیس دی جاندے کرے پاسے ہوں ہیں شانتی شانتی جتے دار جی شانتی شانتی پردان جی کھولتے رہے ہیں داس بھی مطافرتی ہے بہت بھی کردے ہیں باقی سارے ملارے ستیجوں لول دے ہیں وہ سارے پیندنی پائی شانت میں ہی تنگرال کرنا ہے آپا شانتی شانتی کھولتے ہیں گولیاں گولیاں کردے ہیں کنی تکیشہ کنی ہلڑ با جی ہے آپ کال جی آپ کسی خبر سنی ہوئے گئے خباروں کے کوئی ریش مسلم نامیں نرکتاریاں تھی کانڈے لے ہلکے لگ اس بندے میں انیس ساکھتر وچ تیرہ پرہلوں ساکھی بارے دین آپ نے لاسانسیہ سیاں آرنال بیانت سنگھا کھوندہ کان کیتا سامہ آگیا سارے بڑی ہو گئے انہوں نے ایک دن دیکھ ایک کنٹیری سا جانے سکھا ہوتا کسی نو تے اونو پتا نہیں گھڑی چیرے ہمارا پیڑا چیرہ کتے کتے ہو گیا ہے تے سامیو رپورٹ آج ملی ہے کسی خاص تھا تو تے بہت پرے مانس تے گرم سباہ وارے جیڑے پینڈ دے وسنیق سکھ ہے انہوں نے اوپر تشادل کرنی کوشش کی تھی جاری ہونے پکرے جاری ہونے پکرے ہیں پکرے ہیں پاہی ڈاکٹر جگجیہ سنگھ کیوں ہاں جنہوں کہنے ہیں جنہوں کہنے ہیں خالقان واستے ہو کوئی عدم کردہ اکبارہ ہمارے پیٹ رہے ہیں اکبارہ ہمیں مطابق میں کہہ رہے ہیں جیڑا بار کے لیا گیا ہے اولا پاہی امرید سنگھیں چھو جتھا دے کے تریا پانسلہ حکمان کے سانوں پتہ لگا اولا نامی انہوں نے لکھوا ہوتا کہ یہ بھی بیٹھ چھو ایک سو تک ایک نرمل سنگھیں او بھی پانسلہ پورا ہی تو اکابی بیلدہ حکمان کے سانوں پتہ مہمارے کے انہوں نے لکھا چکے دے دے تاریا کے انہوں نے شرارت ہے نرک تاریاں کی کوئی شرارت نہیں ہندو بھی کوئی شرارت نہیں تے سکھ جے کہے تسی ساتھے پاہیاں تکاہ بھی کرنے تسی ساتھے دشمن ہے اے رہے بارے خال پر یہ سوچنا پہوے گا ساتھا ہم رہاں کئی ویرہاں کے بھی بینٹی کیتی آج بھی بینٹی کر گا ہے نوجوانوں خاص کر کے پہننوں پتہ کوٹھے چلیں گے تک کچھے چلیں گے پسند کرو اور جدو چارچ پیروں کنہ سے بائی دیں گے بابا جی ساتھے کنہ سے ٹھوکنے بابا کنہ کی کریں کچھے چلیں گے پسند کرو جے کچھے کوٹھے چھے دین کٹھے چلیں گے پسند کرو جے پھالی کٹھ رہے ہیں جی رڑے چھا مزانے تانکی بیڑکے دین کٹھ میں منظور کر لگو اچھی پہر روٹی کھانی رن پہ پر کھانی را کر دو پر ہتھیار اچھے پہر گافتے رہنا چاہید ہے ہتھیار اچھے پہر گافتے روٹی پر ہمیں اچھی پہری میڑے اور ہتھیار پہن کے جارم نہیں بڑنا کسی بھی تیپ اینڈی ہے جتنی تکنی کسی دی دکار نہیں لٹنی کسی دا بندہ نہیں مارنا کڑا کراؤنی کرنا شاشتر کے اول کور رکھنا پر اپنی رکھیا واستی رکھنا کئی دیرکنگ جگہ پرانگار ہے پاہی دارکا کسی دا سکھ ممدہ نہیں پاہ سادے پیتا نے سادے پیاؤنے سادے باپنے سانے حکم کیتا ہے کہ بنا شاشتر کے سن نرم پیڑ جانو گاہ کان تاکو کی تیلہ سنانو اے ہی مور آگیا سنو سکھ پیارے بنا شاشتر کے سن نا دیون دی دارے سکھنو اچھا درشنہ دی ہم رہے نہ سکا میں دیکھے پیت میں میں نیر رہے گا چلے جیو درشن دی تمنا سکھنو پرما رہے کنز درشن دیون کے تاں جیسے آرکوڈ رکھیں گا یہ کیسہ تاریہ ہونے گا رہا تیج پکا ہونے گا تورے جاندے ہاں دکانہ اچھا تیسی بیٹھے ہو کالپریمی آئے سے اوپر رکھے ایک سیکھ نو جوان چردی ہم رو منڈے پچھنگی دی تے اولے شال تنگے بے لڑی جی دے اوپر اور تنگی جی جوڑی بلانت بدھی ہندی ہے تے دو ہنگوہ نے منڈے آئے وہ چوک کے را پہ گئے افسوس ہے انہوں نے اپنے میں کالنہوں نے بینٹی کروڑی جی کیتی سی سنگو سنتا کولے آکے سسی کہیں دے ہو داسنوں میں حکم کر دے ہو اور افسوس ہے کواڑی آئیتی تیلید لیلتے ہیں ٹھیک ہے بجار جاندے کسے نے کچھ نہیں کرنا خراب کر کے کسے نے کچھ نہیں کرنا جلو تاک حکم نہ ہوئے ہیں کڑا پاری افسوس ہے کہ شیکھ دی دکانے میں چھنگوڑے چار لکڑ راستے ہیں تے اوہ شیکھ نے دروازہ بند کر دیتا تے پلیس نو لیا کے چارے اندروں بڑھائیں تے پلیس نو جاگے کتواری کی شاڑ دیتے ہیں کیجے کولے مقدمہ کروں گے چاہیدہ کانوے تھی جدو پھر لے تھی اندر چوہاں نے شہرواد کے پاسے رکھے ہوں دے تے ایک کرپانوڑا کور بیکھا ہوں دے اندر بھار نہیں آپ دے اندر تے جدو پورس ہوں دی چھاکی سے ہاتھ مارکے کہا تاکدہ مہم بدی ہے بھار کوئی آئے کہ ان بھی چکانوڑا پر کرے جڑا لکھتنا ہے دوزیے نو نہیں انہوں پتہ لگ جائیں دے جو مرکے کوئی دکانوڑی لنگ دا شراؤ تو گال کر دے پھڑا کے اندروں شراؤ کے کتواری چھوں آکے کہ میں بابا جی پورس نے شہر دیتے ہیں بابا جی کی کرے باہتا سے کسے میں کوئی نہیں کہنا سمشان کی دا حکم ہے اور کرو دکانوڑا جا پڑا ماہ پہنکے تینوں بیکھنے اس کے لحظے میں پھلے کسی اپنے سکھانے ملے بجارہ کو بھر کے کتی دے جا رہے ہیں تے لارے انہوں سے کرو بڑا لیا ہے آپ تک سوری کرنا ہے انہوں سامی کوئی کوئی نہیں کہیں گا یہ سوچنا پڑنا کونسارے انہوں ٹھیک ہے پردان صاحب حکم آپ پر مننا ہے پردان صاحب نے کسے میں آگیا کوئی نہیں دی کہ تیرے کریاوے تہوڑا مار کے لائے تو پردان کو سنیہا لائے کیا یہ پردانی کیسے میں کیا آئی تہیں یہ تو آجی جمعہ داری بانگی سارے ہوں دی سو میں بینٹ بھی کروں گا چار تاریخ تک جو پردان صاحب اور حکمہ پوری شانتی نال چلو تیرے پہ تنبر نال چلو جو سنیہا چار تاریخوں نے سکیٹ اور پردان صاحب جی ڈکٹیٹ کو روک بچہ تانو دین گے اور پورا پیرہ دین ہے پر حق سان بار کنار ہیں پر حق سان بار کنار ہیں سارے کھوسرے بانکر لطا انہیں کھائی کے لئے کھوسرے آنکھتے گیر پر کامل لانا چاہیے ہیں تو بڑی تیرے تنبر بھی رکھنی ہے پر اتھو تاک جتھو تاک تارمدی بے جسی نہ ہو رہی ہے جتھے جتھے تارمدی تکہ ہو رہی ہے بھروک رہنسہ رہے صورتوں نے آگے لگ رہی ہے اور ایک چیتا آگیا ساتھ مجھے گال کرنٹوں کنیا ساتھ اکتول ہے کنیا جہاں دا جکر گیا مکھ منتری ایک ہندہ آ رہا ہے کہ پنڈرہ والا آتوا دیا ہے میں دی بابا جنہ تبینٹی کردی تیسی جڑا کمشکرات آئے ہندوستان بھی پر اے منتری راہی جوپ نے ہیلکی کہہ رہی ہے وہ اٹھ سے مرکے گا سوارم سنگوی وہ نے کال خبر دیتیا کہ تندرہ والا ایک تارمد کنیتا ہے کہ پنڈازہ مکمنتری کندرہ آتوا دی ہے ہن فہنسلہ سے پہلے میں کاریٹی ہونا چاہید ہے جیتا پر اے منتری دوپ نے چوٹ بولیا تندرہ انہوں کے دی شدنی چاہیدی ہے تیجے دروارہ چوٹ بولتا تیجے دوپ نے شدنی چاہیدیا دوہونا کارک فہنسلہ ہونا چاہید ہے اے لٹی پہ جاویا کہنا تارم کنیتا ہے مکمنتری کھنو ڈاکو ہے اسی سوچنے گروہ کی سنگتنے بڑھ کی رہائے ہیں اے جیڑا اے لٹی ملکے گیا ہے اے نے بیٹھ کے گلہ کیتی ہیں سنکے تاں تارم کنیتا کیا ہے کہ جیڑا جا کر گیا ہے اوہ خبارات کو سنسن کئی کہی جاندہ ہے آتوادی ہے کئی ہوڑی بھی پریمی ہونے ہیں کہیں دے اے بڑا کٹوڑ ہے اے پسال کروندہ ہے کہ جلو بیٹھ کے کردے گلنہ بابا جی پیشنیاں گلتے ہیں لکھنا باکشوہ سانیتاں پتہ ہی نہیں ستوئے ہو جائے تو وہ بھی کوئی مرد ہے وہ بھی کوئی ملک ہے وہ بھی کوئی پڑیا لکھی ہے جیڑا دینے کسی نے ملک کیتے تو من کٹ کرنا کر کر کے چھوٹے دوچ لے جائے پیچھو کے لکھنا دے دیو پہلے ہی نہیں ہے کہ لکھنا کرو سو ملکے چلونا ہے پرداندہ ہر حکم انہوں نے من مردی وقت نہیں نہیں تیپ اینڈی ایڈسکو ہی نہیں کرے کسے لے جائے ہونا تے کرے آئے ملک سموڑتاں بڑا پاری پاپ ہو رہے گا انہیں بلنسی کردہ ساڈکو کھنا مردہ ہے ملکے پاپ ہو رہے گا